بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم بھی خیریت سے ہیں آج میں ٹیپو کے لئے اوریو بسکٹ کیک بنا رہی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں چلیں بناتے ہیں اوریو بسکٹ کیک جو ٹیپو کو بہت ہی پسند ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بسکٹ لے لی ہیں یہ چار سے پانچ پیکٹ جس میں سے بارہ یعنی بسکٹ ہوتے ہیں اس سے میں نے جو اس کی کریم ہے نا وہ نکال لی ہے الگ سے اس کے بسکٹ الگ کر لیے ہیں اور ایک ڈبی جو ہے نا کریم کی لیے اور ساتھ ہی چینی لیے اور ہاف جو ہے نا میں نے مکھن لیے جو ہماری زبان میں مکھن کہتے ہیں ویسے مٹرن کہتے ہیں ہم مکھن کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے بسکٹ الگ کر لی ہیں اور یہ کریم اس کی الگ کر لی ہے یہ ڈبی جو ہے نا کریم والی المری والو کی ایک جیل لینی ہے کیونکہ میں بہت چھوٹا سا بنا رہی ہوں کیونکہ ٹیپو کو یہ پسند ہے تو یہ حرام سے بیٹھ کے پھر کھا لیتا ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کیونکہ بچے جو ہے نا بہت ہی پسند کرتے ہیں کریم والی چیز بسکٹ وغیرہ یہ چیزیں تو اس وجہ سے میں آج یہ بنا رہی ہوں اور آپ سب لوگ بھی اپنے بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی یمی اور بہت ہی سپر یمی بنتا ہے ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بچوں کو بہت ہی پسند ہے یہ کیک یعنی کی سب بچے آرام سے کھا لیتے ہیں بسکٹ بھی اور یہ بسکٹ کیک بھی یہ دیکھیں میں اب اس کو جو ہے نا گرینڈ کروں گی یہ دیکھیں میں نے اب اس کو جو بسکٹ تھے اس کو گرینڈ کر لیا ہے اس کا پیسٹ اب بنا لیا ہے میں نے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی تھوڑا سا جو مکھن ہے وہ میں نے یعنی کی پگھلایا ہے یہ دیکھیں گرم کیا ہے اوون میں تھوڑا سا اس کو مکھن کو گرم کیا ہے اور ساتھ ہی اس ڈبی میں میں نے وہ جو کریم نکالی تھی بسکٹ والی وہ بھی ایڈ کر دی اور یہ کریم بھی دونوں کا اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور مکھن کو جو ہے نا اس کے اندر ڈالیں گے بسکٹ کا جو پیسٹ بنایا ہے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے نا مکھن کو مکس کر کے یہ دیکھیں میں نے اچھی طریقے سے مکھن کو مکس کر کے اس کو لیول برابر اس کا کر دیا ہے ایک چھوٹی سی پلیٹ لینی ہے یا چھوٹا سا ایک بول لے لیں بچوں کے لئے جو آرام سے بن جائے اور آرام سے بچے کھا لیں میں تو اسی طرح ہی کرتی ہوں کیونکہ ٹیپو کو بہت ہی پسند ہے تو میں اسی طرح بنا کے اس کے دے دیتی ہوں تو ہاف تو دن کو وہ کھا لیتا ہے ہاف پھر وہ اثر کے بعد ہی کھا لیتا ہے یہ دیکھیں جیئے بن چکا ہے بلکل اب اس کے اندر ہم یہ کریم اس کے اوپر لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ اچھی طریقے سے کریم کو مکس کر کے اس کے اوپر اچھی طریقے سے لگا دینا ہے بلکل کور کر لینا ہے اس پیسٹ کے اوپر جو بسکٹو والا پیسٹ ہے اچھ طریقے سے اس کو لگا کے کیونکہ اس کے کریم کے اندر میں نے تھوڑی سی ٹینی بھی ایڈ کی تھی کیونکہ تھوڑا سا میٹھا زیادہ ہونا تو پھر اچھا لگتا ہے بچے ہیں نا شانک سے پھر کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھی طریقے سے میں بنا کے نا پھر اس کو میں جو ہے نا گھنٹے دو گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ اس کو اچھی طریقے سے اب اس کی میں نے سجاوٹ کر دیے اوپر پھر دوبارہ بسکٹوں سے اسے ڈکوریٹ کیا ہے میں نے ڈکوریٹ کرنے کے بعد پھر اس کو گھنٹے دو گھنٹے کے لیے میں اس کو فریج میں فریزر میں رکھ دوں گی جب بلکل یعنی کہ تیار ہو جائے تو فریزر میں رکھنے کے دو گھنٹے کے بعد پھر میں اس کو نکالوں گی اور میں ٹیپو کو دوں گی اور یہ بہت ہی شانک سے کھاتا ہے ٹیپو تو میں اس کو ہفتے میں ایک یا دو بار ضروری بنا کے دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل میرا بن چکے ہے اب میں اس کو دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی یہ مکمل طور پر اس کی کریم جو ہے نا جم جائے اور بھی بلکل تیار ہو جائے یہ دیکھیں یہ بلکل اب تیار ہو کے آ چکا ہے اب میں ٹیپو کو دوں گی وہ کھائے گا امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو بھی یہ پسند آئے گا مجھے ضروری بتائیے گا اوکے جی اللہ حافظ بہت دیتی ہے موسیقی